بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین ناظرین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد سامین و ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں اس نشست میں عوموپیتک کی مشہور دبا کالی فاس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی مین جو سپٹم ہے وہ میں آپ سے بیان کروں گا سامین و ناظرین کالی فاس جو ہے نا بیسکلی یہ کمزوری کی دوا ہے کونسی کمزوری کمزوری چاہے آساب کی ہو چاہے پٹوں کی ہو دماغ کی کمزوری ہو دماغ نشو نماغ کی کمزوری ہو عورتوں میں ڈیلیوری کے بعد کمزوری دودھ پیرانے والے عورتوں کی کمزوری جسمانی کمزوری محنت کرنے کے بعد آنے والی کمزوری کسی بھی بیماری کے بعد آنے والی کمزوری مردانہ کمزوری اگر میں یہ کہوں کہ اس دوا کو صرف کمزوری کی دوا کے نام سے پہچانا رہے تو غلط نہیں ہوگا خونپیتی میں سب سے آسان اور کمال کی دوا ہے سامین و ناظرین جب بھی میرے کلینک پر کوئی مریض مجھے یہ بولے کہ ڈاٹر صاحب مجھے کمزوری بہت ہو گئی ہے تو میرے ذہن میں سب سے پہلے بغیر سوچ کے بغیر کمزوری کی تمیز کیے کالی فاس آ جاتی ہے کالی فاس انتہائی کرشماتی دوا ہے جو ہر دوا کی دوست اور ہیلپنگ میڈیسن ہے چاہے فالج ہو لکوا ہو کچھاؤ ہو آسابی کمزوری ہو پٹوں کے مسائل ہو دماغی کمزوری دماغی نشو نماکی کمزوری اور جنرل ویکنس ہو اس میں ان تمام علامات میں اور ان تمام امراض میں بلا ججک اور بغیر سوچے سمجھے استعمال ہونے والی دوا کالی فاس ہے پونٹرسی جو اس کی عام طور پر استعمال ہوتی ہے وہ تین ایک سے دیکھ کر ٹون ہنڈر تک ہے تو سامین ناظرین آپ جو نا آپ کو دوا کے استعمال کا پتہ ہونا چاہیے کہ اہمپیتک دوا جو نا جب بھی آپ استعمال کریں تو دوا کانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھا گھنٹہ بعد میں آپ کوئی چیز استعمال نہ کریں اور اہمپیتک دویات کو آپ نے کچھن میں بالکل نہیں رکھنا آپ نے اس کو دوپ اور دوئے سے خاص طور پر اور خوشبو سے خاص طور پر ان تین چیزوں سے آپ نے اس کو بچانا ہے تو سامین ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا تو مجھے اپنے دعاوں میں بہت زیادہ رکھے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ مجھے اپنا بہت زیادہ